چیئرمن پاکستان تحریک انصاف صادق اور امین نہیں رہے توشا خانہ کیس میں کرپٹ پریکٹسز کے مرتقب اور بے ایمان ٹھہ رہے ہیں ایڈیشنل سیشن جج ہمایو دلاور نے جرم ثابت ہونے پر سابق وزیر آزم کو تین سال قید کی سزا سناتے ہوئے ایک لاکھ روپے جرمانہ آیت کر دیا ہے ساتھی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جرمانہ آدھا نہ کرنے کی صورت میں چیئرمن پی ٹی آئی کو مزید چھ مہینے جیل میں گزارنے ہوں گے توشا خانہ کیس کے تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے دوہزار اٹھارہ انیس اور دوہزار انیس بیس کے گوشواروں میں توشا خانہ سے لیے گئے تحائف کا جھوٹا ریک اور جمع کروایا سابق وزیر آزم نے سرکاری خزانے سے فوائد حاصل کیے لیکن اسے جان بوجھ کر چھپایا گیا صرف یہی نہیں بلکہ ان کی فراہم کردہ معلومات بھی بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی اس سے ان کی بدنیتی بغیر کسی شک کے ثابت ہوتی ہے فیصلے کے آخری پیڑا گراف میں لکھا گیا ہے کہ مجرم آج عدالت میں موجود نہیں لہٰذا گرفتاری کے لیے فیصلے کی کاپی اور وارنٹ آئی جی اسلام آباد کو بھیجے جائیں چیئرمن تحریک انصاف نے سعودی ولی احد سے ملنے والے قیمتی تحفے بیچ کر نہ صرف ملک پاکستان کی بدنامی کی ہے بلکہ آج خود بھی جیل پہنچ گئے ہیں عمران خان کو حکومت کے ابتدائی دو مہینے کے دوران ملنے والے قیمتی تحفوں میں ساڑھے آٹھ کروڑ کی اگراف کی گھڑی چھپن لاکھ ستر ہزار مالیت کے کف لنکس پندرہ لاکھ مالیت کا ایک قلم اور ستاسی لاکھ تچاس ہزار مالیت کی ایک انگوٹھی ملی تھی ان چار اشیاء کے عمران خان نے دو کروڑ روپے سے زائد رقم جمع کروائی بعد میں انہوں نے یہ قیمتی سیٹ بیچ دیا اور دعویٰ کیا کہ اسلام آباد کے ایک دکاندار کو دیا ہے جس کی کچھی رسید بھی وہ سامنے لے کر آئے لیکن دکاندار دکان کے مالک شفیق نے تحریک انصاف کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا اس کہانی میں نیا ٹویسٹ ناسترین بزنس مین عمر فاروق کے سامنے آنے کے بعد آیا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ گھڑی اور سیٹ انہوں نے بشرا بی بی کی دوست فرا خان سے تقریباً تقریباً دو ملین ڈالرز میں خریدا تھا شہزاد اکپر صاحب نے کال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سے جو ہیں فراغ ہوگی رابطہ کریں گی بائند انہوں نے مجھے کال کیا وہ میرے دفتر آئیں انہوں نے مجھے سیٹ دکھایا نیگوشیٹ کیا تو انہوں نے دو ملین ڈالر پر میرے ساتھ سیٹل کیا انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پیسے کیش چاہیے یہی دوئی میں تو میں نے ان کو اگری کر کے اگلے دن کیش ویڈرو کر کے ان کو پیسے حوالے کیے ساڑھے سات ملین ڈرم اور یہ گھڑی خرید لی ان سے تحریک انصاف کی قیادت انہیں جھٹلاتی رہی لیکن پھر بشرا بی بی کی مبینہ آوڈیو لیک نے حقیقت آشکار کر دی جس میں وہ ظلفی بخاری کو گھڑی بیچنے کا کہہ رہے ہیں امران خان نے قیمتی تحائف بیچ کر رقم ٹیکس ریٹرن میں وقت پر ظاہر نہیں کی اور الیکشن کمیشن کے فارم بی میں بھی تحائف ظاہر نہیں کی جس کے بعد عدالت کا فیصلہ سامنے ہے فیصلہ آتے ہی پولیس زمان پارک لاہور پہنچی اور خان صاحب کو گرفتار کر لیا موٹروے کے ذریعے لاہور سے اسلام آباد پہنچایا اور پھر اٹک جیل منتقل کر دیا گیا لیکن کیا خان صاحب زیادہ دن تک جیل میں رہ سکیں گے سیشن عدالت کا فیصلہ علیہ عدالتوں میں ٹک سکے گا یا اسلام آباد ہائی کورٹ اگر خان صاحب کا دفعہ کا حق بحال اور گواہ پیش کرنے کی اجازت دے دیتی ہے تو پھر اس فیصلے کا اسٹیٹس کیا ہوگا لیکن یہ صرف ایک کیس نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی کیسز ہیں جو خان صاحب کے لیے گلے کا پھندہ بن سکتے ہیں القادر یونیورسٹی کیس اس میں خان صاحب نے بطور وزیر آزم برطانیہ سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی رقم قومی خزانے میں جمع کروانے کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ میں جمع کروانے کی اجازت دی جس کے بدلے میں مبینہ طور پر ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ کو سینکڑو اکڑ زمین منتقل کی ہے جس کے ٹرسٹی سابق وزیر آزم اور ان کی اہلیاں ہیں سائفر کیس اس کیس کی تفتیش ایف آئی اے کے پاس ہے اور اس میں سابق وزیر آزم کے سیکیٹری آزم خان بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں خان صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اسے پبلک کر کے ملکی سلامتی کے نقصان پہنچایا سانیہ نو مئی کے کیسز بھی سنگین نویت کے ہیں ان میں خان صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے نو مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کی اور ریاستی اداروں پر حملوں پر اکسایا فان فرنڈنگ کیس اس کیس میں پی ٹی آئی پر ممنوع فرنڈنگ کا جرم ثابت ہو چکا ہے جس کے بعد ایف آئی اے نے سابق وزیر آزم سمیت گیارہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کا رکھا ہے نیب بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے ٹیرین وائٹ کیس اس میں خان صاحب کی گرفتاری ہے سزا کا خدشہ تو نہیں لیکن نا اہلی کا قطرہ ضرور موجود ہے اب تک اس سابق وزیر آزم کے خلاف درج مقدمات کی تعداد دو سو کے قریب پہنچ چکی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ اگر اس کیس میں انہیں آلہ عدالتوں سے ریلیو مل بھی جاتا ہے پھر بھی خان صاحب اتنی آسانی سے باہر آتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں پرگرام میں اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے حافظ عمدلہ صاحب میری ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار میری ساتھ موجود ہے آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں عابد زبیری صاحب ہی مجھے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ عابد صاحب آپ کا اثر یہ فرمائیے کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی اپشن کیا ہے خان صاحب کے پاس اور یہی بتائیے کہ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ مضبوط فیصلہ لگ رہا ہے آپ کو یا کمزور فیصلہ لگ رہا ہے کیونکہ دو اپشن سو ہمیں دکھائی دے رہے نا خان صاحب کے پاس ہے موجود ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل صحیح کہا ان کے پاس اپشن ہی ہو جائے کنوکشن ہو جاتی ہے کوٹ سے اور سینٹنس بھی ہو گئی ہے ان کو تو ان کے پاس ہے ہائی کوٹ میں اس کی اپیل کریں وہاں کوشش کریں کہ یہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جائے اگر وہاں سے بھی ان کو ریلیف نہیں ملتی ہے جو بھی پارٹی وہاں ناکام ہوتی ہے اس کے پاس آخری رہ جاتا ہے فورم سپریم کورٹ کا تو یہ سپریم کورٹ بھی سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہائی کوٹ میں کیا ہوتا ہے یہ اپیل کب داخل کرتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سینٹنس سسپینڈ ہو جائے کنوکشن تو رہے گی وہ تو اپیل جب تک فیصلہ نہیں ہوتا حتمی اس وقت تک وہ رہے گی دوسری بات کمزور دیکھیں لیگلی اس کے اوپر تو ابھی بحث ہونی ہے کہ مطلب کہ جو انہوں نے ان کے خلاف شبائد آئے وہ کیا استعنویت کے تھے دوسری بات آپ کو ایک بات اور ہونی چاہیے کہ اس میں ملزم کو جو عمران خان صاحب تھے ان کو صفائی کا موقع نہیں ملا ان کی وہ اپلیکیشن ابھی تک ہائی کوٹ میں پینڈنگ ہے جو ان کی سائٹ انہوں نے بند کر دی تھی جج صاحب نے ایڈیشنل ڈسٹرک جج نے کہ ان کے شادتیں کو صفائی کی شادتیں نہیں لائیں تو وہ اب جب سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر اس میں آپ کو ایک بات سے ملزم کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اور خاص طور پر یہ جب الیکشن کریب آ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا بڑی جلدی تھی اس کیس کا فیصلہ چلایا کیلئے ٹھیک ہے کیس میں دیر نہیں ہونی چاہیے لیکن کیس میں انصاف بھی ہونا چاہیے دیکھیں ہمارا جو مین ایم ہوتا ہے کہ جی کہ عضالت دیر ہو جائے صویر ہو جائے لیکن انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے اگر انہوں نے غلط کام کیا انہوں نے چوجہ خانہ میں مز ڈیکلریشن کی وہ کرپ کرپ پریکس کے اس زمرے میں آتے ہیں اچھا زبیر سب یہ فرمائے گا جو اسٹامباد آئی کوٹ کے آپ بات کر رہے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں سر نہیں پہلے آپ سن لیں میری بات پوری بات یہ ہے ان کے وکیلوں کو پورا ٹائم نہیں دیا گیا کیس کا دیکھیں کیس کل ریمانڈ ہوا تھا کہ پہلے ان کو جوریزکشن فیصلہ کرنا تھا کہ جوریزکشن ہے اس کوٹ کو چلانے کی یا نہیں ٹھیک ہے مین کیس کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا تھا اور دو سر آج ان کے وکیل آئے بھی تو نہیں دلائل کے لیے تین بار بریک لیا گیا بارہ بجے تک کا ٹائم دیا گیا نہیں آئے وکیل اس وجہ سے تو یہ فیصلہ اب زبیری صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ سر یہ جو آپ نے اسلامباد ہائی کورٹ کی مثال دی ہے جہاں پر آٹھ درخواستے پاکستان تحریک انصاف کی آئی تھی جس میں سے پانچ کے اوپر کل فیصلہ ہو گیا ابھی تین کا پینڈنگ ہے تو سر اگر اس تین کا جو فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے مختلف ہوتا ہے جو آج فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر اس فیصلے کا کیا ہوگا سر کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس اپلیکیشن وہ تو بیکار ہو گئی کیونکہ دیکھیں وہ اپلیکیشن تھی کہ ان کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے وہ آج فیصلہ ہو گیا میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ وکیل آنے کی بات نہیں ہے وکیل اگر نہیں آتا لیکن دیکھیں ملزم کے پاس پھر بھی حق ہوتا ہے انصاف سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے اگر ان کے وکیل کی طرف سے ایک اپلیکیشن آئی تھی یا ریکویسٹ آئی تھی کہ وہ ایک اور عدالت میں بیزی ہیں تو آپ اومن طریقہ کار یہ ہوتا ہے کوٹ اس میں انتظار کرتی ہے ٹائم دے دیتی ہے اگر نہیں آتے ہیں اور دیکھیں کسی کو آپ کو سزا دینی یہ کیس سن کے آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو آپ منڈے کو رکھ دیتے اگلے دن رکھ دیتے کیس اس میں سن لیتے اتنی جلدی اجلت کیا تھی کہ آج اس میں آپ نے فیصلہ کر دیا دیکھئے میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں یہ عام ہوتا ہے ایک وکیل ہے وہ بیزی ہوتا ہے آپ سپریم کورٹ میں دیکھ لیجئے ایک بینچ میں بیزی ہوتا ہے دوسرے میں ریکویسٹ کی جاتی ہے اب یہ تو نہیں ہے دوسری بینچ فیصلہ کر دے کہ جی وہ ایک اور بینچ میں بیزی تھا وکیل سینئر وکیل وہ آ نہیں سکا دیکھئے کورٹ امن تاریخ دیتی ہے دیکھ کے اس میں آج جو جلتی ہو کل پتہ لگ جائے گا کیوں انہوں نے اتنی جلدی میں فیصلہ دیا اور پھر ابھی فیصلہ آیا نہیں پہ پنجاب پولیس کو یا تو اسلامات پولیس آ کے ارسٹ کرے اس کو ان کو حکم ہوا تھا یا وہ مدد لے پنجاب پولیس اور سر یہی موقف رکھا ہے جو آئی کورٹ پہ جو یہ فیصلے کو آئی کورٹ پہ چیلنج کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو عدالتی فیصلہ دکھائے بغیر زبانی حکم نامے کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے سر یہ اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس بنیاد پر سزا ہی آفتہ مجرم کو ریلیو مل سکے سر دیکھئے میں تو کہتا ہے دیکھیں سزا کے اوپر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو میریٹس پہ ہوگا اور پھر جو فیرنس دیکھیں فیر ٹرائل ہونا چاہیے ہمارا آئین بھی کہتا ہے آرٹیکل ٹین اے کے تحر یہ ٹیئر جو آپ کا جو ٹرائل ہے وہ فیر ہونا چاہیے میں صرف اسے فیر کے تقاضے ہوتے ہیں کہ پتب ایکسیس ٹو جسٹس یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کی سنوائی ہوئی آپ کو صحیح سے سنا گیا شہادت آپ کی دی گئی آپ کی مقلہ کو سنا گیا نہیں آپ کو نہیں سناتے آپ ان کی سائیڈ کلوز کرتے پھر ان کو وارننگ دیتے آپ وارننگ کے بعد بھی وہ فیصلہ کر سکتے تھے منڈے کے دن کر دیتے کہ جی منڈے کو آئے ہیں نہیں آتے پھر آپ فیصلہ کر دیتے لیکن آپ کو دونوں سائیڈوں کو سن کے فیصلہ کرنا یہ نہیں کہ ایک سائیڈ کو سن کے آپ نے کہا کہ بالکل شہادتیں جو آ گئی وہ کہتی ہیں کہ دسانس تھے اور ان کے خلاف میں فیصلہ دیتا ہوں اور ان کو میکسیمم جو سزا ہو سکتی تھی ایک سیکشن 174 میں تین سال کی ابھی تو مولانا مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ سزا زیادہ ہونی چاہیتی ان کے پاس ابھی بھی بخت ہے تین دن ہے اس لوگ کو سیکشن 174 کو امنڈ کر کے اس کی سزا دس سال کرنے سر مجھے بتائیے چلے اس والے کیس پہ تو خان صاحب کے پاس ابھی آپشن موجود ہے سیشن کورٹ سے ان کو سزا ہوئی ہے ہائی کورٹ بھی ہے پھر سپریم کورٹ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے مزید دو سو سے زیادہ کیسز بھی ہیں تو خان صاحب اب آپ کو باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں باقی کیسوں میں تو بیل ہوئی بھی ہے ان کی اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے سارے کیسوں کا علم نہیں ہے تو یہ ان کے مقلع آپ کو بہتر بتا سکیں گے لیکن آپ نے ابھی ایک بات کی جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسز کی ہے کون سے ہمارے سیاسی لیڈر پہ دو سو کیس آج تک بنیں دیکھیں میں ہر چیز کے خلاف ہوں نواز شریف صاحب کی ناہلی ہوئی لائف ٹائم کی وہ بھی صحیح نہیں تھا میں زنداری صاحب مختلف پولٹیکل لیڈرز پہ ہزاروں کیسز بنائے گئے ان لوگوں نے بنائے ایک دوسرے کے خلاف اس کے اوپر یہ بھی صحیح نہیں تھا کیونکہ آپ ان کے اوپر زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں وہ سیاسی نویت کے ہوتے ہیں اور ان کو مختلف مختلف کیسزوں میں پھسا دی جاتی ہے کبھی کوئٹا میں کارٹ دی جاتی ہے کبھی میاں چننو میں ایک ایف آئی آر کارٹ دی جائے گی یہ دیکھیں انصاف کا تقاضی نہیں ہے اور اسی چیز کو ہماری عدالتوں میں بہت ساری کیسزوں میں پولٹیکل لیڈرز کو ریلیف دیا جو یہ اس طرح کی بلائنڈ ایف آئی آرز میں یا مختلف جگہوں پہ ایف آئی آرز وہ کوٹ کہتا تھا کہ آپ اگر کسی کو آرینسٹ کرنا ہے تو ہم سے پوچھ کے کریں گے آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا